دیرہ اسماعیل خان بیرو چیف سانولہ مروت کے ریپورٹ کے مطابق 14 اگست کے حوالے سے پاک فوج اور زلہ انتظامیہ کے تعاون سے آزادی جیپ ریلی کا انقاد کیا گیا آزادی جیپ ریلی باب دیرہ سے شروع ہوئی اور نیو بنو چنگی فوارہ چوک تپاں والا اور جی پی او مور سے ہوتی ہوئی بساکی گراؤن پر احتتام پذیر ہوئی آزادی ریلی میں پاک فوج کے افسران ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ اے سی ڈیرہ ڈسٹرک پولیس آفیسر امن کمیٹری کے ممبران تاجر برادری سیول سوسائٹی سمیت عوام کی کثیر تعداد میں شرکت ریلی کے شروعہ نے پاکستان کے سبز حلالی پرچم لگا رکھے تھے اور ریلی میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد کے فلک شغاف نارے لگائے اس موقع پر جیپ ڈیری شرکا جی پیو ڈیرہ اور ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ کی میڈیا سے گفتگو یہاں سے ہماری ایک ریلی جائے گی چودہ گست کے حوالے سے آپ لوگ جیپ ڈیری کا انکار تھی ہویا زندہ ہیں ہم قائم ہیں ہم گھٹے ہوئے ہیں یہاں لوگ امن پسند ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ کو پتا ہے کہ چودہ اگست ہماری یوم آزادی کا دن ہے اور یہ صرف یوم آزادی کا دن نہیں ہے یہ ایک پیغام ان تمام لوگوں کے لئے ہے جو پاکستان کی سرحدات کو یا پاکستان کی جو جڑے ہیں ان کو کھوکلا کرنے کے در پر لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک میسیج ہے ان لوگوں کے لئے ہے کہ پاکستان ہمیشہ امن سے امن کا کہہوارہ ہے اور رہے گا اور انشاءاللہ ان کی تمام سازشیں بے نکاب ہوں گی یہاں کے لوگ امن پسند ہیں اور وہ جو ہے تھرل پر یقین رکھتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی ایونٹ سے ان کا حوصلہ مزید بلند ہوگا اور شرپسندوں کا انشاءاللہ ہمیشہ ڈاؤن گئے تھا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ چودہ اگست ہماری یوم آزادی کا دن ہے اور یہ صرف یوم آزادی کا دن نہیں ہے یہ ایک پیغام ان تمام لوگوں کے لئے ہے جو پاکستان کی سرحدات کو یا پاکستان کی جو جڑے ہیں ان کو کھوکلا کرنے کے در پر لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک میسیج ہے ان لوگوں کے لئے ہے کہ پاکستان ہمیشہ امن سے امن کا کہہوارہ ہے اور رہے گا اور انشاءاللہ ان کی تمام سازشیں بے نکاب ہوں گی یہاں کے لوگ امن پسند ہیں اور وہ جو ہے تھرل پر یقین رکھتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی ایونٹ سے ان کا حوصلہ مزید بلند ہوگا اور شر پسند ہوگا انشاءاللہ ہمیشہ ڈاؤن جائے گا اور پولیس ان سب کے تعاون سے سویلٹ سویٹی کے تعاون سے یہ ریلی جو ہے آرگنائز کی جا رہی ہے ایک ریلی یہ ہے اور ایک ریلی جو ہے وہ وزرستان سے نکلے گی کل اور پرچوں ان ریلیز کا مقصد انہنا سر کو یہ پیغام دینا ہے جو ریاست مخالف ہیں کہ ہم زندہ ہیں ہم قائم ہیں ہم جھٹے ہوئے ہیں اور ہم امن کو ہر حالت میں قائم کر کے رہیں گے یہ ان کے لئے ایک پیغام ہے پہلتوں میں اپنے پاک فوج کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ ہم ڈیہ خان کے جتنے بھی رہائشی ہیں اور اس میں جوان بھی ہیں ہماری ماں بہنے بھی ہیں بڑے بھی ہیں سب اس دیس کے رکھوالے اور پھر اس ڈیہ خان کے رکھوالے اور ہم پاک فوج کو اس تمام ایونٹس کرانے پہ راجی تحسین پیش کرتے ہیں ہمارا ڈیہ خان جیپ کلب ہمیشہ سے آج سے کوئی بارہ سال پہلے سے یہ ہم اسی ان ایکٹیوٹیز میں انوالو ہیں اور ہمیشہ پاک فوج ہمیں 14 آگست پہ سپورٹ بھی کرتی ہے 23rd مارچ پہ بھی ہم نے الحمدللہ ایونٹس میں ہم نے ٹاپ کیا ہے اور اس میں ہمیشہ ہم نے ایسی چیز پیش کی ہے جس سے جوانوں کو ایک سوچ ملی تاکہ جتنے لوگ ہیں وہ اپنے ملک کی سالمیت کے لیے ملک کے اداروں کی سالمیت کے لیے اور ملک کے بقا کے لیے ایک ایسا کام سر انجام دے جس سے کچھ لوگوں کو ایک نیا کرنے کا وہ چانس ملے وزرستان کی ریلی بھی ہے کل پہ انشاءاللہ ہم وہاں جا رہے ہیں آج ہمارا جو ہے ٹونٹی اس پہ ٹویلف آگست کو آرمی کے ساتھ ہمارا یہ ایونٹ ہے کہ یہاں سے ہماری ایک ریلی جائے گی جس کو پورے شہر میں ہم نے یہ اپنے پور امن طریقے سے اور ایڈوکیٹڈ طریقے سے اور پلانٹ طریقے سے ہم نے اس کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے میں ایک دوہ پھر پاکستان فوج کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں پاکستان کی عوام کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے محافظ ادارے ہیں میں ان کو سلوٹ فیش کرتا ہوں کہ آج وہ امن ہے جس کی وجہ سے آج ہم سب شہری محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں ان جیسی ایوٹس میں حصہ لینا چاہیے اور پاکستان کو اور پاکستان کے ہر خوشی اور ہر لمحے کی خوشی کے لیے ہم ہر قدم اس کے ساتھ قدم پر قدم چلیں میرا نام ایڈوکیٹ تیمور حنیف ہے اور چودہ گست کے حوالے سے ہم لوگ جیپ ریلی کا انقاط کیا ہوا ہے آرمی والوں میں ہم ان کے طرف سے ہم لوگ آئے ہیں ہمی کے تعاون سے ہم لوگ یہ ریلی کا شروعات کیے کر رہے ہیں ہمی یہ ایوٹس جو ہوتا ہے نا پاک آرمی کا ہمارا کلپ ہے جیپ کلپ ہر اس ایوٹس میں ہم شرکت کرتے ہیں موسیقی